سو اٹھاون کا جو کرمانی کیس ہے اس کو کوٹ کیا گیا ہے جہاں پہ یہ کیا گیا تھا کرمانی کیس میں یہ کی ہوا تھا کہ جو پارلیمنٹ میں ووٹر تھے وہ برابر تھے اور دو ووٹرز کو بقاعدہ فیزیکلی روک دیا گیا اس وقت کہ وہ ووٹ کاسٹ نہ کر سکے اور جس سے وہ جو ریزولوشن تھی اس کا نتیجہ بڑھلا گیا اس میں بھی عدارت نے کہا کہ ہم اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے پھر اگر پارلیمنٹ میں جالی ووٹو پڑ جائیں اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے اور اگر سپریم کورٹ سپیکر کی رولنگ کو بدلتی ہے تو یہ چار سو سال کی جو قانون کی ہسٹری ہے یہ اس کے برعکس ہوگا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جو وزیراعظم کا اسمبلی توڑنے کا اختیار ہے وہ انہیدہ ہے وہ سپریٹ ہے سپیکر کی رولنگ سے لہٰذا اس معاملے کو ادھر جو ہے وہ نہیں دیکھا جا سکتا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سپیکر کی رولنگ صحیح ہے یا غلط ہے اس کے لیے آپ کو وہ مواد دیکھنا ہوگا وہ شہادتیں دیکھنی ہوگی جو سپیکر کے سامنے تھی میرے خیال میں اگر سپریم کورٹ رولنگ کے اوپر فیصلہ دینا چاہتی ہے یا جو پی ای بی لین کے لائر کہہ رہے ہیں کہ یہ رولنگ غلط ہے تو پھر پہلی شرط تو یہ ہوگی کہ جج صاحبان وہ مواد دیکھیں آپ یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ اگر آپ رولنگ کو ایک فیصلے کو غلط قرار دے رہے ہیں لیکن وہ فیصلہ جن شہادتوں دن دستاویزات جس مواد کی بنیاد پر ہوا آپ کہیں ہم نے وہ نہیں دیکھنا یہ تو عجیب سا ایک لوجک ہوگا تو اگر آپ رولنگ کو غلط قرار دینا چاہتے ہیں تو پھر اس سے پہلے جس طرح ٹورنی جنرل نے کہا ایک ان کیمرہ پروسیڈنگز ہونی چاہیے جس میں وہ تمام ایویڈنس وہ شہادتیں وہ دستاویزات ججز کے سامنے رکھی جا سکیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر سپیکر صاحب اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ ایک بین الاقوامی انٹروینشن تھی پاکستان میں رجیم چینج کے لیے حکومت بدلنے کے لیے ایک بین الاقوامی سازش تھی اور اگر آپ وہ مواد دیکھیں بغیر رولنگ کو سیٹسائیڈ کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر پھر سوالات اٹھتے ہیں اور اگر حکومت تبدیلی کی یہ کوشش کامیاب ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انیس سو چالیس میں تئیس مارچ انیس سو چالیس جب قرارداد منظور ہوئی تھی پاکستان بنانے کی ہم اس دور میں واپس چلے جائیں گے وہ پاکستان کا ایک غلامی کا دور شروع ہو جائے گا بقاعدہ طور کے اوپر اور پوری پاکستان کی قوم کو دوبارہ جس طرح قائد اعظم محمد علی جنہ نے پاکستان کی آزادی کی تحریک لڑی تھی پوری پاکستان کی قوم کو اس تحریک کے لیے کھڑا ہونا ہوگا یہ ایک بدترین سامراج کی پاکستان کے اوپر قبضے کی کوشش ہوگی اور پاکستان کی قوم کو انیس سو چالیس کی تاریخ اپنی دورانی پڑے گی لہٰذا اس وقت کی جو سیچویشن ہے وہ ججیز دوبی فیصلہ دیں گے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ آگے پڑھیں گے ظاہر ہے لیکن میری نظر میں جو رولنگ کا معاملہ ہے وہ اس وقت تک جہا نہیں ہو سکتا جب تک ان کیمرہ گیرنگ میں آپ یہ چیزیں دیکھنا لیں اور اس کے بغیر پھر آپ کو جو فرنمنٹل پرنسپل ہے سپریشن کا بساں دیکھئے نا اگر آج سپریم کورٹ کے فیصلے پارلیمان کے اندر ڈسکس ہونا شروع ہو جائیں تو یہ تو بڑی ایک قریب و غریب بات ہوگی اور پارلیمنٹ جو ہے وہ ٹرانسکریس کر رہی ہوگی اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہی ہوگی سپریم کورٹ کے عدلیہ کے اسی طرح اگر عدلیہ پارلیمان کے اختیار لے لے گی تو وہ سپریشن کا حصول جو ہے وہاں پر بھی وائلٹ ہوگا لہذا عدلیہ کو بھی اور پارلیمنٹ کو بھی جو آئین میں حدود ہیں ان کے مطابق آگے بڑھنا ہے ملک پورا اس وقت الیکشن کے لیے موف کر چکا ہے اور اس کرائیسز کا آج ڈالر دیکھئے ہم نے اتنی مشکل سے یہ معیشت کو سنبھالا ہوا تھا آج جو واقعات ہوئے ہیں جس غیر ذمہداری کے ساتھ اپوزیشن نے یہ ساری سارا کام کیا اس کے نتیجے میں آج ڈالر جو ہے وہ اپنی حد گراس کر چکا ہے پاکستان میں تمام جو اس وقت معیشت ہیں وہ اس وقت بلکل چند ہفتوں کی ایک کرائیسز کے نتیجے میں ایک تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے اور اس کرائیسز کا واحد حل یہ ہے کیونکہ اگر آپ واپس جاتے ہیں اتم اعتماد کے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہے کرائیسز بڑھے گا اور اس کے نتیجے میں پولٹیکل انسٹیبیلٹی مزید کئی ہفتے یا کئی مہینے آگے بڑھ جائے گی اور پاکستان کو سٹیبیلٹی کی ضرورت ہے پاکستان کی معیشت کو اس کے کام کی ضرورت ہے اور اس کے لیے واحد حل الیکشنز ہیں اور ہمیں اس کی طرف ہی بڑھنا چاہیے پاکستان میں رجیم چینج کے لیے ایک پورا آپریشن لانچ کیا گیا ہے یہ نہیں کیا گیا کیا اپوزیشن کے لیڈرشپ کم از کم کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سارے معاملے کو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے کیا جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ کن کن سے انہوں نے ملاقاتیں کی کیا کیا گفتگو کی اور پھر لوکل یہاں پر ہینڈلرز کون ہیں جنہوں نے اس سازش کو انجام تک پہنچایا لہذا بہت اہم ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن تطریب ہو اور وہ ان سارے معاملات کو دیکھیں کیونکہ یہ پاکستان کی سوبرینٹی کا معاملہ ہے پاکستان کو ازاد اور غلام پاکستان میں تبدیل کرنے کا معاملہ ہے اگر آج آپ ایک ازاد قوم کو غلام قوم میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے ریجیم چینج ہوگی اور کس طرح میں نے ارس کیا اگر آپ غلام قوم میں تبدیل کریں گے تو تحریک انیس سو چالیس تھی دوبارہ شروع ہوگی موسیقی